قربانی کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے قربانی کیا ہے؟ دین کا خلاصہ ہے قربانی کیا ہے؟ ایک سمبل ہے قربانی کیا ہے؟ ایک رمز ہے قربانی کیا ہے؟ ایک علامت ہے قربانی کیا ہے؟ ایک جذبے کا اظہار ہے قربانی کیا ہے؟ اللہ سے ایک اہد ہے قربانی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ یہ جو جانور ہے یہ اصل قربانی نہیں ہے اس کے پیچھے اصل قربانی میرا وہ جذبہ ہے اللہ تیرے دین کی خاطر تیری ذات کی خاطر تیری رضا کی خاطر اگر مجھے اپنے ماں باپ کی قربانی دینی پڑی دین کی راہوں میں میرے والدین رکاوٹ بنیں اے اللہ اس جانور کی گردن پہ چھری چلا کے میں اس اہد کو تازہ کرتا ہوں اللہ تیرے ساتھ تعلق نباؤں گا والدین کے تعلق کو پسے پشٹ ڈال دوں گا قربانی اس جذبے کا نام ہے جناب ابراہیم نے اسی جذبے کی تو آبیاری کی تھی باپ نے کہا لَاِلَّمْ تَنْتَحِي لَاَرْجُمَنَّكْ ابراہیم اگر تُو باز نہ آیا دعوتِ توحید سے بتوں کو توڑنے سے اگر تُو باز نہ آیا بت شکنی سے اگر تُو باز نہ آیا بت پرستی والے مذہب کو تُو نے چھوڑے ہی رکھا میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا قربانی دی کہا بجی آپ کا ساتھ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جاؤ اللہ کی توحید نہیں چھوٹ سکتی ہے قربانی وہ بھی کرتے ہیں جو دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں قربانی وہ بھی کرتے ہیں جو بت نصب کرتے ہیں قربانی وہ بھی کرتے ہیں جو ہندووں کے لیے بت سازی کو جائز سمجھتے ہیں قربانی وہ بھی کرتے ہیں وہ بھی نہیں شرماتے کہ ابراہیم کی سنت تو بت شکنی سکھاتی ہے اور ایسی بت شکنی امریکہ تو کیا اپنا باپ بھی سامنے آکے کہے میرے بتوں کو کچھ نہ کہو تو ابراہیم کہتا ہے اب بجان تمہارا ساتھ تو چھوٹ سکتا ہے توحید نہیں چھوٹ سکتی ہے قربانی اس جذبے کا نام ہے اگر اللہ کے تعلق کی رہ میں ماں بھی رکاوٹ بن جائے اللہ سے تعلق کو سنبھال لیا جائے ماں کے تعلق کو خیر بات کہہ دیا جائے جناب ابو حریرہ کی طرح اپنی ماں کو سمجھاتے ہیں ماں جی یہ دین سچا ہے ماں جی یہ دین سچا ہے ماں کہتی ہے بیٹے بیٹے تو بھول بھلیوں میں ہے بیٹے تو نے باپ دادا کے دین کو چھوٹ دیا ہے جناب ابو حریرہ سمجھاتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں اور ایک دن جب سمجھاتے ہیں ماں آگے سے اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں توہین امیز کلمات کہہ دیتی ہے جناب ابو حریرہ سے زب نہیں ہو پاتا آنکھوں میں انسو آ جاتے ہیں پیغمبر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اے پیارے نبی ابو حریرہ مایوس نہیں ہے میری ماں دین کو نہیں سمجھ رہی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کر دیجئے شاید اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں اللہ کے پیارے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم مہدی ام ابی حریرہ اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے اس کے دل میں دین کی سمجھ کو داخل کر دے جناب ابو حریرہ وہیں سے بھاگ جاتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ابو حریرہ کو اتنا یقین تھا کہ میں بعد میں پہنچوں گا میرے پیغمبر کی دعا عرش مولا پہ پہلے پہنچائے گی گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں نہانے کی آواز آتی ہے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے دل میں نہ جانے کیسی خوشیاں مچل رہی ہوں گی امی جان آگے سے کہتی ہیں ابو حریرہ رک جاؤ وہ اسلام قبول کر چکی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو نہلا کے پاک صاف کر رہی ہیں قربانی کیا ہے ایک جذبے کا نام ہے ایک اہد کا نام ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے ایک تقوی کا نام ہے تقوی کے ایک سمبل کا نام ہے اے اللہ تیرے دین کی خاطر جہاں میری اولاد کی ضرورت پڑے گی میں اپنی اولاد کو بھی قربان کروں گا اور اپنی اولاد کو قربان کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھوں گا